یو ایس کے امبیسیڈر نے انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ترقی ہوگی کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو انڈیا آئے برطانیہ نے پاکستان کو انتہائی خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل افسوسناک دہشتگردی کا باقی ہے جو کبلوچستان میں پیش آیا ایک بس کو روک کر نو مسافروں کو ہلاک کر دیا گیا قتل کر دیا گیا جن میں آٹھ کت بتایا جاتے ہیں سرکاری ملازم پوری دنیا میں کہیں پر بھی جہاں پر پاکستانی کا نام لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے نہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ وہ سمائل پاس کرتے ہیں کہ اچھا یہ پاکستانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بدنام ہیں لیکن یو ایس امبیسڈر کی جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے فیوچر بان آنا تو وہ انڈیا آ جائے جیف بیزوس کی بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوئنٹی فرس سینچی انڈیا کو بھی لانگ کرتی ہے ازرائیلی کابینہ کا ہنگامی جلاس ختم ایران پر جوابی حملے کی اجازت دے دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ازرائیلی کابینہ کا ہنگامی جلاس ختم ہو چکا ہے سارے ایسے پاکستانیوں کے میں نے انٹرویوز کی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر کے ممالک میں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کہتے ہیں ہم انڈیاں ہیں تاکہ ہم اچھی جابز مل سکے انڈیا جو ہے ایک انڈیا کی جو فرن پالیسی ہے ایک نیشنلسٹ فرن پالیسی اور میں اگر یہ کہوں ہندو نیشنلسٹ انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ترقی ہوگی کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو انڈیا آئیں اور انڈیا آ کر دیکھیں اور یہ یو ایس کی جانب سے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اسی حوالے سے آج بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام صرف ان سے جانیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ واقعی میں انڈیا میں اتنی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے یا انڈیا اتنا گرو کر چکا ہے کہ یو ایس کو انڈیا میں فیوچر دکھائی دیتا ہے اچھا ایک یو ایس کے امبیسیڈر نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا فیوچر میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی کتنی ترقی ہوگی تو آپ انڈیا آئیں آپ انڈیا آ کر دیکھیں تو کیا کہنا چاہیں گے نو ڈاؤٹ انڈیا بہت بہت دیویلپمنٹ ہو گئی ہے لیکن کیا اتنا ڈیویلپ ہو گیا انڈیا کہ وہاں پہ فیوچر دیکھا جا سکتا ہے فیوچر دیکھا جا سکتا ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے جتنا میرا نولیج ہے جیسے میں آڈٹ فیل کا ہوں اور ہمیں جو تکنالوجی، ڈیٹ آئنا لیٹکس جو ہماری سرویسز ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو آؤسسرک کر دیکھیں ہیں کافی تو کام تو کافی چل رہا ہے انڈیا میں اچھا اور جہاں تک بات ہے کہ ڈیویلپمنٹ آپ نے دیکھنا ہے تو انڈیا میں انڈیا میں پروجیکٹس کافی چل رہے ہیں تو ایکنومکالی ان کی جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں فائنائنس کے انڈیاں انہوں نے ڈیسیجنز اچھے لیے ہیں تو اور جیف بیزوس کی بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے گا تھا کہ ٹوئنٹی فرس سینچری انڈیا کو بھی لانگ کرتی ہے تو ان کے جو ریسورس ہے وہ کام اچھا کر رہا ہے لیکن فیوچر ٹوٹل ہی ان پر دیکھا جا رہا ہے اس پر بات کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہمیں ملتی ہیں جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہمیں سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ آئی ٹی ریلیٹڈ سورس جو ہے جس سرورس سے سیکٹر ہے خاص طور پر وہ ادھر دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ جس سے انڈیا کی کوئی خاص نہیں بنتی لیکن وہ انڈیا کی تعریف کرنے پر مجبور ہو چکہ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں واقعی کوئی خاص بات ہے یہ انڈیا بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں لہذا امریکہ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی انڈیا کو لے کر آپ کو بتا ہے اس سے پہلے ورڈ بینک بھی کہا تھا کہ انڈیا جو ہے ویشن کنٹریز کی اکانومی کو لیڈ کرے گا مطلب ایشن کنٹری میں واحد انڈیا کی کنٹری ہوگی جس کی اکانومی تیزی سے گروہ کرے گی اگر اکنومی کے لیے بھی دیکھا جائے انفلیشن ریٹ یا کرنسی ڈی ویلیوشن کی بات ہے تو انڈیا بہتر چل رہا ہے اور انڈیا کو پوری دنیا میں سورس ایکسپورٹ کرنے جو سرویس ایکسپورٹ کرنے کا چاہے وہ کسی بھی جوب یا سیکٹر میں دیکھیں آئی ٹی میں دیکھیں آپ آڈٹ میں دیکھیں اکاونٹنسی میں دیکھیں انڈیننگ میں دیکھیں تو انڈیا سب کو آؤٹسورس کر رہا ہے اپنی سرویسز اور مین پاور تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ان کے جو فیڈرل منسٹرز تھے یا جو ان کی پولیسی میکرز تھے انہوں نے ایک سری ڈریکشن میں ملک کو لے کے گئے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیوچر ان کا برائیٹ ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کا تو فیوچر ہمیں برائیٹ نظر آ رہا ہے پاکستان کا مستقبل کا یعنی پتہ فیوچر کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنا معاظنہ انڈیا کے ساتھ رکھا ہے 77 سال ہو گئے ہیں ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ایویشن کنٹری کی ایکانومی کو لیڈ کرے گا لیکن تو دوسرا ورڈ بینک پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈل کلاس بندہ ہے وہ غربت سے نیچے کی لکیر کی زندگی گزارے گا تو اب دیکھیں یہ دو وہ ملک ہیں جو ایک ساتھ ازاد ہوئے 1947 میں اور آج انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں فیوچر دیکھا جا سکتا ہے لیکن ورڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاورٹی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ پولٹیکل انسٹیویلیٹی ہے اپنی کی کہتے ہیں پولیسیز ڈیویلپمنٹ کی طرف نہ ہونا ہے اور ملک میں مستقل انڈرس ہونا ہے اگر ہم بھی پولیسی میکنگ اچھی کر لیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ریسورس ہا بڑا کابل ہے آپ کو پتا ہے کہ یو ایس کے امبیسیڈر نے انڈیا کو لے کر ایک بہت بڑی بات کی ہے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا آئے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی کتنی ترقی ہوگی تو انڈیا آئے کیا کہنا چاہیں گے امریکہ وہ ملک ہے جس کی انڈیا کے ساتھ کوئی بہت اچھی نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا جتنی تیزی سے گروہ کر رہا ہے انڈیا میں کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ بھی انڈیا کی تاریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہمسایا ملک بھارت اتنا گروہ کر چکا ہے کہ وہاں پہ فیوچر دیکھا جا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو صرف یو ایس نہیں باقی بھی کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ جتنی انویسمنٹ کر رہی ہیں جس طرح وہاں پہ کاروبار کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے جو ہیں وہ آپس کے مسئلے آپس کی لڑائیاں جگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے تو ہم لوگ ترقی کے بارے میں کہاں پہ سوچ سکتے ہیں اور یہ ہماری نیکلی جنسی میں اس کو کہوں گا اور یو ایس میرا خیال ہے اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو بالکل ٹھیک بیان دیا ہے انڈیا کی ترقی کا راز کیا ہے آپ کی نظر میں وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو ذاری بات ہے اگر اس میں کوئی ان کو فالٹ ملتا ہے تو کوئی خرابی ملتی ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بات کو گماتے نہیں ہیں اور ذاری بات ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے وہاں پہ ترقی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہو رہی ہے نہیں نو ڈاؤٹ انڈیا میں بہت دیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی ہم نے ہمیشہ اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا بیڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فیر ملیں گا موسیقی